دنیا میں اتنا ذائقہ دار میٹھا رسیلہ اور مزیدار مینگو جو چونسا ہے نا سیزنل چونسا اور وائٹ چونسا صرف ملتان میں ملتا ہے اور کہیں پہ نہیں ملتا عوض بلہ مینے شیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرفن مولا کے ایک اور ویلاغ میں حاضر ہیں ابھی میں جو ہے جا رہا ہوں مینگو لینے کے لیے جو فرینڈز کو اور جو ہمارے شہر سے باہر ہمارے جو ریلیٹیوز بھی ہیں جو ہمارے دوست ہیں جن کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کو مینگو ہم ہر سال بیچتے ہوتے ہیں تو اسے ریلیٹڈ میں ویڈیو ایک بنانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اچھے مینگو اور جو مینگوز آپ نے کھریتے ہیں کس طریقے سے کھریتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی کاسٹ بھی کم پڑے مینگو کی اور آپ کو اس میں کہتے ہیں کہ ایک سائز کا جو اچھی کالیٹی کا مینگو ہے ملے گا آپ کو یہاں سے ویڈیو دیکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں اگر اچھا لگتا ہے تو کومنٹ اور شیئر بھی کر لیا کریں ویسے میں سوچ رہا ہوں کومنٹ میں جو میرے اچھے دوست کو یہاں گے تو ان کو بھی مینگو بیج دوں گا کیا خیال ہے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں پلک کریں یہاں پر مینگو لینے کے لیے میں اس لیے آتا ہوں میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں ایک تو آپ کو ایک درخت سے جو مینگو اترا ہوا ہوگا وہ تقریباً ایک ہی سائز کا ہوگا اور اچھی کوالیٹی کا ہوگا اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مینگو ایک درخت کا اتروائیں اور وہ نکلوا لیں جیسے میں نے اب تک جیسے گفٹ بیجے ہیں لوگوں کو کریٹس میں تو میں ایک دوست کو کریٹ گیا ہے ٹھیک ہے گفٹ میں اس میں یہ ہے کہ ایک سائز کا سارا مینگو گیا ہے اور سب کو الحمدللہ پسند بھی آیا ہے ویسے یہ تو کالا چونس ہے سفیہ چونس ہو درہا اصل میں بارش ہوئی ہے تو جس کی ورے سے کافی زیادہ کیچڑ سا ہو گیا تو مینگو اب بھی توڑ نہیں رہے میں نے جو مینگو لیئے ہیں وہ منوں کے حساب سے لیئے ہیں من مجھے کیا پڑا ہے وہ میں آپ کو بتایا تو مجھے چونتی سو روپے من پڑا ہے چونتی سو روپے من کے حساب سے میں نے یہ مینگو لیئے ہیں اور یہ مینگو جو ہیں چونتی سو روپے کے من لے کے اس کو میں نے پیک کروایا ہے دس دس کیجی کا ایک کریٹ پیک ہوئے ہے ٹھیک ہے اور جو کریٹ ہوتا ہے وہ جب آپ خریدتے ہیں کریٹ کریٹ آپ کو جا کے پڑتا ہے تاکہ میں سو روپے کا کریٹ پڑتا ہے ٹھیک ہے سو روپے کا کریٹ جو ہے وہ آپ کو پیکنگ کر کے میرے خالصے اکسو بیس روپے میں جا کے پڑتا ہے آپ لوگ جو آن لائن مینگو خریدتے ہیں تو وہ دیکھ لیں آپ کو کافی زیادہ کاؤس پڑتی ہے منڈی سے لیں گے تو وہ آپ کو سستہ بھی اکثر پڑتا ہے وہ اس وجہ سے سستہ پڑتا ہے اس میں مینگو ایک سائز کا نہیں ہوتا مینگو ایک سائز کا ہونا بہت اچھا ہوتا ہے ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اس کا مینگو کا چھوٹے سے گلے ہوئے ہوتے ہیں بیچ میں وہ خراب نکل آتے ہیں سائز کا ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے ویسے بھائی اس لائف کا بھی اپنا مزہ ہے ماشاءاللہ سکون جگہ گاؤں کا ایک لائف سٹائل جو بہت ہی مزہدار اور ہیلڈی لائف سٹائل ہے بیسے بھائی اس لائف کا بھی اپنا مزہ ہے ماشاءاللہ اچھا بھجن میں اس ٹائم موزہ سجان پور آیا ہوں جو اگر آپ یہاں سے آتے ہیں چو کمارہ والے سے انیل سی بائی پاس کروس کرتے ہوئے تو یہاں پر ہمارے بہت ہی پیارے عزیز اور بھائی ہیں سید گوزار شاہ صاحب کیسے ہیں شاہ صاحب ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں اچھا میں نے ان سے مینگو وغیرہ لیے ہیں تو وہ تفہ تباہف دینے ہوتے ہیں تو گوزار بھائی کو میں نے تھوڑا سا تنگ بھی کیا ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں بڑے ہی اچھے اس مرتب مینگو دی ہیں جو مینگو کا جو بادشاہ کا جاتا ہے چونسا وہ میں نے ان سے لیا ان کا ماشاء اللہ بہت بڑا باہاگ ہے یہاں پر ملدار بھائی کیسے ہیں خیریہ سے ہیں ٹھیک چھا آگئے ہیں اچھا آئیے پتہیں کیسا رہا ہے اس مرتبہ آپ کا مینگو کا سیزن جو تھا مینگو کا سیزن بہتر جا رہا ہے ٹھیکے پہ دیر ہوئے ہیں اچھا ماشاء اللہ بہتر جا رہا ہے اچھا ریٹ بھی اچھے جا رہے ہیں اس مرتبہ آپ نے یہ جو کریٹ کا ریٹ مارکیڈ میں جیسے ہے منڈیوں میں یہ کریٹ کا سیزن موسمی چونسے کا کیا نکالا ہوا ہے یہ مختلف ہے کٹیگری کے حساب سے کٹیگری کے حساب سے ٹھیک ہے جو میں نے آپ سے لیا وہ کون سی کٹیگری دی وہ ایک کٹیگری کیونکہ میں نے دیکھا وہ ایک ہی سائز کے سارے مہنگو تھے بڑے مہنگو تھے چھوٹے اس میں کوئی بھی نہیں تھے اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس جو سب سے اچھی کولیٹی کا مہنگو ہے وہ کون کون سا ہے کولیٹی میں دو ہی کولیٹی ہیں مہنگو کی ٹھیک ہے ایک ہے ریٹور ٹھیک ہے موسمی موسمی ریٹور ٹھیک ہے اور ایک ہے موسمی چونسا موسمی چونسا چلیں ماشا اگر لائف کو دیکھا جائے تو پھر اس کے بال آجاتے ہیں سفید سفید چونسا جو لیٹ ہے ٹھیک ہے موسمی لائف اس کی جارہ لمبی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہنگو ہم فارنر سے جا کے لیتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اس سے ہمیں سستہ مہنگو کیوں ملتا ہے فارم کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو جو ایکسپنسز آتے ہیں منڈی کے وہ اس کو وہیں بچ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے وہ آنے والے مہنگو کی رسپیٹ کرتا ہے ایک تو ایک ہی نسل کے ایک ہی پودے کے ٹھیک ہے مل جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کچھ تھوڑا سا یہ لیاز ہو جاتا ہے کہ یہاں اگر اس نے دس میل پندرہ میل پچاس میل دس ہزار میل سفر کر کے آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آسانہ ہو کہ یہ چیزیں مکس ہوں یا اس کی قوالٹی اپنا ہوں اس کا ریٹ جو ہے وہ سو دو سو تین سو کچھ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مکس کا فارم پہ یہ ریٹ نہیں ہوتا فارم پہ یہ ریٹ نہیں ہوتا بنتی ہے جہاں سے وہ چپ چلتی ہے وہاں اس کا یہ ریٹ نہیں ہوتا یہ آگے اس کے اوپر ساری چیزیں ڈل جائیں کے بعد اس کا ریٹ رکھتا ہے پھر وہ پلاس پرافٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تو پرافٹ ہو چکا ہوتا ہے جے جے بالکل ایسے یہ یہاں پہ بھی پلاس پرافٹ ہی دیا جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے مجھے یہاں پرافٹ کی ریشو کم منتی ہے ٹھیک ہے وہاں جب کراچی جا کے بھکے گا تو پھر اس کا ظاہری بات ہے آہ اس کے ایکسپینز آتا ہو جائیں گے سارے آہ اس ساری اس پیٹے لے پھر اس میں ڈیمیج ہو جاتا ہے بلکل اسے ڈیمیج ہو جاتا ہے پھر کوئی اور مسائل آجاتے ہیں تو ریٹ اس کے اوپر ہی مجھے گلدار بھئی ہم چونسی کی پیچان کیسے کر سکتے ہیں کہ چونسا کیسے ہے یہ اسلی چونسا کیسے ہے زائکے سے دکھنے سے نہیں پیچان ہوتی نہیں دکھنے سے پیچان ہوتی ٹھیک ہے تو آپ ہمیں کوئی درگ دکھا سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے پیچان کر سکتے ہیں چونسی کی یہ دکھیں یہ سامنے جو پڑھا ہے یہ ہے اس سے کہتے ہیں اس کے خلص پڑھا ہے یہ یہ 기 confinement سندڑی سندڑی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بہت اچام ہے ٹھاٹس کی اپنا لنگڑا ہے ٹھیک ہے لنگڑا ٹھیک ہے ہیں چورسا یہ سامنے چار بہتے کڑے رہی ہے سامنے والے اس سائٹ پہ وہ سامنے جہاں میں نے انگلی کا رکان جا رہا ہے وہ ہے چورسا کی اور یہ جو باجن یہ جو سبب اور پرپل کلر کا یہ جو آم ہے یہ کون سے ہے اسے لال بادشاہ بھی کہتے ہیں لال بادشاہ کہتے ہیں شان خدا بھی کہتے ہیں اچھے اس کا بھی ذائقہ مزے گا ہوتا ہے باجن اس کا ذائقہ بھی مزے گا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو اس کے پیچھے جو آم ہے وہ کون سے ہے وہ کالا چون سے ہے وہ جس کے اندر روٹس روٹس ہی آتی ہیں مزے دار نہیں ہوتا جی جی یہ جوس والا ہے اچھے جوس والا یہ جو ہے کل پیک ہوگا کل یہ توڑیں گے اور کل پیک ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ جہاں جہاں پر جانا ہے انشاءاللہ وہاں پر بکروا دیں گے ہم بارش کی وجہ سے حوض کافی زیادہ ہوئی ہے سفکیشن ہے ہوا چل نہیں رہی اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں کلے ویلوگ کے ساتھ یہ صرف چھوڑا سا انفرمیشن تھی آپ کو مہنگو سے ریلیٹڈ جب بھی مہنگو لینے کیسے لینے ملتے ہیں کلے ویلوگ میں تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ